حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے ان میں سے ایک آدمی کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو چکا تھا اور اس کی رگیں پھول چکی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا اگر یہ شخص یہ کہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان الرجیم سے اگر یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دے تو اس کا جوش اس کا غصہ اس کا غزب تمام ختم ہو جائے گا لوگوں نے کہا قالن انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفقالو لہو تو اس غصے میں آنے والے آدمی سے لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تعوز اے آدمی تو اللہ کی پناہ میں آجا من الشیطان الرجیم شیطان الرجیم سے یعنی تو اعوذ باللہ پڑھ جب سرکار نے اس آدمی کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو چکا تھا سرکار نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ آدمی اس کو پڑھ لے گا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا لوگ اس آدمی کے پاس گئے جا کر کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو اللہ سفہ نہ مانگ تو تعوز پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ تے راغ غصہ ختم ہو جائے گا صحیح بخاری شریف کتاب بدئی الخلق باب صفت ابلیسہ و جنودہی کتاب الادب باب ما ینہا من السباب واللعنی و باب الحذر من الغذب اور صحیح مسلم کتاب البرل باب ما یملک نفسہ عند الغذب و بی ای شئین یذہب الغذب غصے کے وقت یہ شعوری احساس کہ یہ غصہ شیطانی وسوسہ ہے آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ غصہ ایک شیطانی وسوسہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے کیونکہ شیطانی جب وسوسہ آتا ہے تو بندہ اللہ کی پناہ میں جائے تو جب شیطانی وسوسہ ہو اور بندہ اللہ کی پناہ طلب کرے تو یہ بہترین نسخہ ہے غصے سے دور ہونے کا شیطانی وسوسے کو ختم کرنے کا جو لوگ مغلوب الغذب یعنی جن کا غصہ جن کے کنٹرول میں نہیں رہتا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس نسخے پر عمل کر کے تجریبہ حاصل کریں حضور پاک علیہ السلام کا یہ بیان ہے کائنات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے کلی میں اور اس کے معنی مفہوم میں رتی برابر بھی تبدیلی نہیں آسکتے سرکار نے فرمایا ہے کہ غصہ غصے والا آدمی تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا قیامت آ سکتی ہے معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں لیکن فرمان نے نبوی میں کوئی تبدیلی واقعی نہیں ہو سکتی ہے سرکار نے فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطانی رجیم پندے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے تو جو لوگ مغلوب الغذب ہیں جن کا غصہ جن کے کنٹرول میں نہیں رہتا وہ لوگ اس نسخے پر عمل کیا کریں سرکار وعن معاذ ابنی